بسم اللہ الرحمن الرحیم در ایسٹورنٹ ہمارا ٹاپک ہے کرٹیکل پوائنٹ سٹیشنی پوائنٹ سیڈل پوائنٹ ان افلیکشن پوائنٹ ان چار پوائنٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ گراف میں آپ کے پاس یہ پوائنٹس کہا آپ کے پاس ہوتے ہیں اور کہاں لائی کرتے ہیں اس کو فائنڈ کیسے ہی کیا جاتا ہے ان کوئسٹنز میں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں تاکہ یہ کلیر ہو جائے کہ گرافی کے لئے آپ کے پاس یہ پوائنٹس کہاں لائی کرتے ہیں کسی بھی کٹینیوز فنکشن میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا آپ کے پاس جو کرٹیکل پوائنٹ ہے کرٹیکل پوائنٹ پوائنٹ is one where the ڈیریویٹو is either zero undefined or non-differentiable آگے پاس ایک ایسا فنکشن میں ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس اس کا جو آپ کے پاس ڈیریویٹو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس یا تو zero ہوگا ٹھیک ہے یا وہ undefined ہوگا یا وہ ڈیفرنشیبل نہیں ہوگا اس پوائنٹ پر آپ کے پاس گراف جو ہوگا وہ ڈیفرنشیبل نہیں ہوگا جس طرح آپ کے پاس میں نے آئے گراف راکی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں آپ کے پاس a, b and c پوائنٹس ہے a, b اس کی extreme پوائنٹس ہے a آپ کے پاس maximum پوائنٹ ہے اور b اس کا آپ کے پاس minimum پوائنٹ ہے critical پوائنٹ کے بارے میں ہم اس سے previous لیکچر میں بھی کچھ پڑھ چکے ہیں اس طرح minimum maximum کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں بھی یہاں ہے تو آپ کے پاس maximum پوائنٹ ہے a اور b minimum پوائنٹ ہے لیکن یہاں اس کے جو first derivative ہے اس پوائنٹ پر اس پوائنٹ پر آپ کے پاس zero ہے ٹھیک ہے c آپ کے پاس اس continuous function کا ایک پوائنٹ ہے لیکن c ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ آپ کے پاس یہ differentiable نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اس سی پوائنٹ پر infinite tangent line draw کر سکتے ہو اور جب آپ کسی بھی پوائنٹ پر infinite tangent line draw کر لیں تو وہ کے پاس اس پوائنٹ پر differentiable نہیں ہوتا سو اس وجہ سے آپ کے پاس یہ جو a b اور c جو پوائنٹ ہے یہ آپ کے پاس critical points ہے ٹھیک ہے سو یہ تو critical point کے بارے میں کچھ بات ہوئی اب آپ کے پاس جو ہے stationary point stationary point is where the derivative is zero and only zero آپ کے پاس ایک ایسا point یہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس derivative جو ہوتا ہے وہ کے پاس zero ہوتا ہے ٹھیک ہے undefined میں آپ کے پاس اس definition کا حصہ نہیں آگے پاس اگر کسی point پہ first derivative آپ کے پاس undefined ہو یا derivative undefined ہو سو وہ stationary point نہیں ہوگا بلکہ critical point تو ہوگا لیکن stationary point نہیں ہوگا stationary point وہ point ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس جو derivative وہ آپ کے پاس only zero result دے ٹھیک ہے ایک اور definitions کی اس طرح یہ ہم بھی clear ہو جائے گا stationary point is the there is any kind of maximum minimum or inflection point is called stationary point آپ کے پاس جو ہے یہ stationary point جو ہوتا ہے یا تو maximum اس طرح اس میں دیکھے کہ a اور b یہ دونوں آپ کے پاس stationary point ہے لیکن c آپ کے پاس stationary point نہیں ہے کیونکہ c پہ آپ کے پاس ہم نے definition میں پڑھا ہے کہ definition میں آپ کے پاس stationary point وہ point ہوگا جو یہاں آپ کے maximum ہوگا یا minimum ہوگا یہاں ایک اور وڈ ہم نے یوز کی inflection point جو ہمارا آج last topic بھی ہوگا inflection point آپ کے پاس ایک point ہوتا ہے جس 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 طرح اس graph میں آپ دیکھ لیں یہ ادھر سے increase کر رہا پہنچتے ہو اس point کے بعد آپ کے پاس decrease کرنا شروع کر دیتا ہے یہ point بھی آپ کے پاس stationary point ہے جہاں پہ آپ کے پاس Concavity میں changes آتی ہے تو وہ بھی point آپ کے پاس stationary point کہلاتا ہے یہاں ایک بات نوٹ کریں critical point ہے اس stationary point but Converse is not true جتنے بھی پاس critical point جو ہے آپ کے پاس A اور B critical point ہے تو اس کو stationary point بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک لیکن کوئی بھی stationary point آپ کے پاس critical point نہیں ہو سکتا جس طرح کمیٹس میں ضرور پوچھ لیں اب آگے بڑھتے ہیں جو saddle point اور inflection point پہ next ہمارے پاس ہے saddle point just like آپ کے پاس stationary point ہوتا ہے جو کے پاس extreme point now اس سے پہل ہم نے stationary point کے بارے پڑھا ہے یہ جو کے پاس point ہوتا جو maximum point ہوتا minimum point ہوتا ہے اس کو ہم stationary point بھی کہتے ہیں critical point بھی ہوتا ہے لیکن stationary point بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے پاس stationary point which is not an extrema یہ point نہیں ہونے چاہیئے saddle point اگر آگے پاس stationary point ہو یہ دونوں لیکن یہ saddle point نہیں ہوگا سو پھر سو سو پوائنٹ کی ہے کہ آگے پاس جو گراب بن رہے ایک سیٹ پہ increase کر رہے دوسری سیٹ پہ decrease کر رہے لیکن یہ پوائنٹ کو بھی ہم stationary point کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس caniquity changes آ رہی ہے یہ point آپ کے پاس saddle point کہلاتا ہے یہ آپ کے پاس extreme point نہیں لیکن stationary point ہے لیکن stationary point پھر آپ کے پاس کون سا special type آپ کے پاس saddle point اسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس saddle point کی definition ہے ہمارے پاس جو inflection point ہے آپ کے پاس گراف میں ایک 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 derivative not equal to zero لیکن اس کا second derivative اس point پھر پاس result کیا دے گا zero point دے پار اگر c point ہے تو f c آپ کے پاس zero نہیں ہوگا لیکن f prime of c کا result ہوگا وہ پاس zero تو c point آپ کے پاس inflection point کہلائے گا یا آپ کے پاس graph can cutie change ہو جاتی ہے اس point کو ہم inflection point کہتے ہیں جس طرح آپ کی graph کو دیکھ رہا کے پاس یہ graph یہاں سے start ہوا ہے یہ maximum point پہنچتا ہے maximum point کے بعد آہستہ decrease کر رہے لیکن یہاں سے concave down ہے یہاں سے concave up start ہو جاتا ہے جہاں سے concave changes آنا شروع ہو جاتی ہے اس point کو ہم inflection point کہتے ہیں ابھی next job کے پاس lecture آئے گا ہم concave discuss کریں گے کیا